اچھا پکزل بوم اپ کی جو کیمپین ہے اس کی سیکنڈ سٹریٹیجی میں آپ کو بتا جاتا ہوں اگزیکٹ وہی ساری چیزیں ہوں گی جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ویڈیو ایڈ کرنی ہے کون سے آپ کی سٹریٹیجی ہونی چاہی ہے اس میں صرف ایک چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں اس پوز کہ آپ کے جو بھی انٹرسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب انٹرسٹ فائنڈ کرنے کے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیا کیا ویس ہوں گے اب ادھر ایک چیز میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ جو آپ کا ایڈ سٹ جو آپ کا لیول ہوگا اس پہ آپ نے انٹرسٹ اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کیسے کون کون سے انٹرسٹ آپ نے فائنڈ کر کے اور اپنے وام اپ کی کیمپین میں ایڈ کرنا جتنے بھی ریلیونٹ انٹرسٹ ہوں گے آپ ایک تو یہ تھا کہ آپ بھروڈ آڈیونس پہ رکھتے ہیں اور ایک کیمپین رن کرتے ہیں سیکنڈ کیا ہے دو دو کیمپین آپ کے پاس اگر بجٹ ہے تو آپ دو کیمپین کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں دونوں کیمپین پیکزل وام اپ کے لیے کام کرتے ہیں ایک توٹل بروڈ آڈیونس پہ آپ رکھ لیں سیکنڈ آپ ساری چیزیں سیم رکھیں اور صرف انٹرسٹ میں آگے اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اپنے انٹرسٹ ڈالیں اس میں اور اس کو آپ رینڈ کر دیں ٹھیک ہے اب انٹرسٹ لیگ کرتے ہوئے آپ نے ڈیٹیل ٹارگٹنگ میں آ جانا ہے ڈیٹیل ٹارگٹنگ کیا چیز ہے اب اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں بیسیکلی اب جو ان سے بھی پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہیں تو اب فیس بک آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اپنے جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں یا جیسے کہ وی لوگنگ کٹ ہے تو اب وی لوگنگ کٹ سے میرے ذہن میں اگر ایک ایسا بند ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے یا اس کو یہ نالج نہیں ہے کہ میری وی لوگنگ کی جو کٹ ہے وہ کون کون سی لوگ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اگر میرے پاس کوئی سکن ریلیٹڈ پروڈکٹ بیوٹی ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے تو میرے پاس کون کون سی انٹرسٹ کے لوگ آ یہ پروڈکٹ بائے کر سکتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ وہ انٹرسٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اور ایک تو آپ کے ذہن میں ایسے انٹرسٹ کبھی آئیں گے بھی نہیں ذہن میں ایسے انٹرسٹ آپ کو وہ نکال کے بتائے گا ٹھیک ہے سیکنڈ کیا کہ آپ کون سی ایج کے لوگ آپ کی پروڈکٹ کو بائے کر سکتے ہیں یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے ادھر سے سلگ کر دینی ہے کہ کون سی ایج کے لوگ کس ایج سے کس ایج تک سپوز کہ میری ایسی پروڈکٹ ہے وہ ٹوینٹی ٹو سے لے کے لوگ آہ وہ فیفٹی ایج تک آہ اس کو بائے کرتے ہیں تو میں پہلے ایج سلٹ کروں گا پھر ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں میں آنگا تو ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے اب اس میں ایک اس کا اس کا جو پرپس ہوتا ہے وہ کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ اب فیس بک کو اب اب فیس بک کے پاس ملین کا ڈیٹا ہے ملین آف آہ بائرز کا ڈیٹا ہے تو اب رینڈم لی فیس بک کا اگر آپ اس کو کو کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں بتائیں گے تو وہ کسی بھی آہ بائر کو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اپنی آہ جو آہ کی بیسیز پہ وہ آہ آپ کی ایڈ شو کروائے گا لیکن اب آپ نے اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ ریلیونٹ لوگوں کو دکھانے ہیں تو ریلیونٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے ریلیونٹ انٹرسٹ آہ فیس بک کو دینے اب ریلیونٹ انٹرسٹ دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بس طریقہ بھی تک میں نے اس سے جو انٹرسٹ فائنڈ کی ہیں مجھے ملے اس سے پہلے میں آہ سوچ سوچ کے کرتا تھا کہ یہ آہ اندازے پہ کہ یہ انٹرسٹ ہوگا یہ انٹرسٹ ہوگا لیکن جو انٹرسٹ میں نے جی پیس جی پیس جی پیسے نکال کے میں نے آہ ٹیسٹ کی ان کا result آہ بہت اچھا تھا تو اب سپوس کہ میں چیٹ جی پیٹی پہ آ جاتا ہوں اب چیٹ جی پیٹی سیمپل آپ لکھیں گے ان کو نہیں پتہ چیٹ جی پیٹی کا تو وہ چیٹ جی پیٹی لکھیں گے کی انٹرسٹ آج آج آگا سیمپل اس کو سائن اپ کریں گے میرا سائن اپ ہے چیٹ جی پیٹی ٹھیک ہے ان کو سائن اپ کو آپشن آگا گوگل سے سائن اپ کر لیوں ادھر آجائیں ٹھیک ہے اب ادھر آپ چیٹ پہ آکے سیمپل اس کو لکھیں آئی وانٹ تو سیل وی لوگنگ ٹھیکٹ ویچ انکلوڈز ایل ای ڈی لائٹ ٹرائی پورٹ بلوٹوٹھ بٹن اور اس میں کیا ہے کیٹ میں ٹھیک ہے پور ایجمپل یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے رو فیس بک ایڈورٹائزمنٹ پلیز گیو می موسٹ ریلیونٹ انٹریسٹ پور آڈینس تارگیٹنگ ٹھیک ہے اب یہ آپ کو ایسے ایسے انٹریسٹ دے گا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گی اب یہ ایب چیک کریں ٹھیک ہے اب اس نے وی لوگنگ پوٹوگرافی یوٹیوب سوشل میڈیا ٹیک اینڈ گیجٹس انفلوینسز ٹرائیول اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وی لوگنگ ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک انٹریسٹ آپ کو پتا چل گیا آپ ادھر آئے آپ نے ڈیٹیل ٹارگیٹی میں لکھا وی لوگنگ ٹھیک ہے ویڈیو بلوگ آپ کے پاس آ گیا اب ادھر سے آپ کو ایک انٹریسٹ پتا چل گیا ٹھیک ہے ایک انٹریسٹ کے بعد آپ سجیشن میں کلک کریں گے تو آپ کو اب یہ اس سے ریلیونٹ بہت ساری انٹریسٹ آپ کو دے دیگا تو وام اپ سٹیج پہ آپ نے پانچ سات انٹریسٹ ریلیونٹ اپنے انٹریسٹ جو ہیں سیلیکٹ کر دے رہے ہیں تو اس کے میں نے ویڈیو بلوگ لکھا ٹھیک ہے یوٹیوب سٹریم سرویسز میں نے لکھ لیا یوٹیوبر لکھنڈ یہ خود و خود دے دے گا یوٹیوبر دے دیا اور میں اگر چیٹ جیو بیٹی کے پاس آتا ہوں تو اس نے مجھے کچھ اور انٹریسٹ انفلوینسرز آ گیا ٹریول آ گیا میک اپ اینڈ بیوٹی آ گیا ٹھیک ہے تو اب میرے پاس یہ بھی دے رہے ویڈیو پروڈیکشن بھی اس کا ریلیونٹ انٹریسٹ ہے تو میرے پاس یہ چار پانچ انٹریسٹ یہ اتنے زیادہ انٹریسٹ ابھی آپ نے اس کیمپین میں صرف وام اپ سٹیج پہ سلیکٹ کرنا ہے یہ سیکنڈ تھرڈ سٹیج پہ آپ نے ایک ہی کیمپین میں ایک ہی کیمپین میں نہیں ایک ہی ہیٹ سیٹ پہ آپ نے اتنے زیادہ جو ہے انٹریسٹ ٹارگٹنگ نہیں کرنی آپ میکسیمم تین سے چار انٹریسٹ ایک اس میں سیلیکٹ کرتے ہیں ادھر آپ پانچ سے ساتھ جتنے بھی آپ کے ریلیونٹ انٹریسٹ ہوں گے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور سیجیشن میں آ جائیں گے یہ آپ کو سارے سیجیسٹڈ جو بھی آپ نے فرسٹ سیلیکٹ کیا سیکنڈ سیلیکٹ کیا اسی بیس پہ آپ کو سارے ریلیونٹ انٹریسٹ دے رہا ہے اب آپ یہ چار جی بیٹی کو ادھر کوئی سی بھی انسٹرکشن دے کے اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹیب آپ اس سے انٹریسٹ نکلوا سکتے ہیں وہ انٹریسٹ آپ آ کے سیلیکٹ کریں گے اور آپ کو یہ سیجیشنز پہ خود با خود انٹریسٹ دیتا رہے گا اب آ جاتا ہے براوز کی آپشن پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے براوز کی آپ کے پاس تین ڈیموگرافکس آتے ہیں انٹریسٹ آتا ہے اور بیہیوئر آتا ہے اب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیموگرافک میں سب سے پہلیں گے ڈیموگرافک میں کیا ہے کہ اگر آپ فردر اس کو مزید ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ انٹریسٹ کے لوگ ہوں اور ان کی ایجوکیشن کا جو ہے سٹیٹس کیا ہو ان کی فائنینشل سٹیٹس کیا ہو ان کا ریلیشن سٹیٹس کیا ہو ان کے انٹریسٹ کس کس چیز میں ہوں ان کا بیہیوئر کیا ہو اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے بیہیوئر میں جو پرچیز بیہیوئر ہے ٹھیک ہے انگیج شوپر یہ انگیج شوپر آپ سلیکٹ کر لیں کیونکہ یہ انگیج شوپر وہ لوگ ہیں جو فیس بک کو پتہ ہے کہ میرے وہ لوگ جو کہ یویلی بائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ پروڈک ایڈ دیکھتے ہیں تو وہ ان کا انٹریسٹ بائنگ میں ہے تو وہ موس پروبیلی زیادہ لوگوں کو دکھائے گا جو کہ انگیجمنٹ ان کی رہی ہے شوپنگ میں جو پریوئیس ان کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ فیس بک ایڈز کے طرح بائنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انگیج شوپر کا ایمپورٹنٹ ایک سیکشن ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینے باقی اپنی پروڈک سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی سے بھی انٹریسٹ آکے ڈیموگرافک سے بیہیوئر سے ایڈیوکیشن کے پرپس سے جو بھی آپ کے ریلیونٹ انٹریسٹ ہوں گے وہ آپ نے لیکھ لینے یہ آپ نے صرف اس سٹیج پہ کرنا ہے جو آپ کا وام اپ سٹیج ہے وام اپ سٹیج پہ دو طرح کیا آپ کی کیمپین ہوگی ایک ہوگی کمپلیٹ براڈ جدر آپ یہ ڈیٹیل ٹارگٹنگ نہیں کریں گے دوسری ہوگی آپ کی ڈیٹیل ٹارگٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے کرنی ہے آپ نے انٹریسٹ فائنڈ کرنا ہے چیٹ جیپٹی کے تھروپ اور سیکنڈ آپ نے آکے براوز میں ان کو مزید ڈیفائن کرنا ہے کہ ڈیفائن کوئی بھی آپ کی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ پروڈیکٹ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہائیر سکول یا یونیسٹی لیول کے جو سٹوڈنٹ ہیں یا ان کی ڈگری کونسی ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کونسی جو یونیسٹی گریڈیویٹ ہونی چاہیے اگر آپ کی پروڈیکٹ یہ آپ کو صرف ادھر سے آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنے سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ میری پروڈیکٹ میں یہ کونسی لوگ انٹرسٹیڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آ جائیں تو فائنینشل کنڈیشن ان کی کیا ہو نیچے یہ ساری چیزیں آپ ایکسپلور کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر پیرنٹس اگر آپ ایسی کوئی بچوں کی پروڈیکٹ سائل کر رہے ہیں تو آپ پیرنٹل میں آ کے اپنی ان کی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈیفائن ہو جاتا ہے اور بیسک جو انٹرسٹ ہیں آپ کے وہ آپ کے ایسے ہی فائنڈ ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دو بیسے ادھر آ کے آپ کے یہ سارا ہو گیا نیکسٹ ٹھیک ہے آ کے آپ نے پبلش کر دینی ہے ٹھیک ہے پبلش کریں گے آپ تو آپ کی کیمپین فرسٹ پکزل وام اپ کی کریئٹ ہو جائے گی دو طرح کی کیمپین آپ نے ایک جو پروسس میں نے سارا بتایا ہے اور دوسرا ڈیٹیل دو طرح کی کیمپین پکزل وام اپ کے لیے ہوتی ہے ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ایک تو اپنی سپیسیفک پروڈکٹ سے ریلیٹڈ سارے انٹرسٹ جو بھی پانچ چھ سات انٹرسٹ ہوں گے آپ ڈال دیں اور پانچ دن آپ کو چلنے دینا ہے ادھر آپ کا جو پرپس ہے وہ آپ کا آرڈرز کا نہیں ہوگا اگر آرڈرز آتے ہیں تو نہیں بھی آتے تو آپ نے پانچ دن اس کو صرف چلنے دینا ہے تاکہ فیس بک کے پاس آپ کی آڈینس آئے اور صرف فیس بک نے آپ کا پکزل وام اپ کرنا یہ پکزل جو ہم نے اپنا کوڈ اپنے شوپی فائی سٹور پر ڈال کے ایڈ اکاؤنٹ کے تھو کونیکٹ کیا تھا تاکہ جو بھی آڈینس ہماری آئے اس کو پکزل ٹریک کرے اس کو آئیڈنٹیفائی کرے کہ کس طرح کی آڈینس آ رہی ہے ان کا کیا بیہیوئر ہے ایک ویک لگے گا اس کو پکزل کو ٹرین ہونے میں اس کے بعد آپ سیکنڈ جو آپ کا ہوگا آپ انٹرس ٹارگیٹنگ کریں گے پھر آپ کریٹیف ٹیسٹنگ کریں گے پھر انٹرس ٹارگیٹنگ کریں گے وہ آپ کے پھر بائنگ کے جو بھی پرپس ہوں گے ان کا فیس ٹو اور تھری میں لے کے چلیں گے لیکن ابھی کے لیے آپ کا صرف یہ پرپس ہونے چاہیے کہ آپ نے پکزل وام اپ کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کیمپین رنڈ کریں دوسری دن آپ کو فائیو ہنڈر تیسری دن آپ کا تھاؤزنڈ روپیز سپنڈ ہو جائیں اور آپ یہ بند کرتے ہیں کہ آرڈر نہیں آئے آرڈر نہیں آتا آپ نے پانچ دن اس کو ہر دو صورت چلنے دینا ہے آرڈر آ جاتا ہے تو ویل ان گوڈ نہیں آتا پھر بھی آپ نے اس کو چلنے دینا ہے پھر ہم نیکس دس کریں گے اس سٹیج کے بعد پانچ دن کے بعد آپ کا کیا پروسس ہو